ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کے بارے میں لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیراعظم تھے اب ہندوستان کے علاقے کرنل میں ایک اکتوبر ایٹین نائنٹی سکس کو پیدا ہوئے نوابزادہ لیاقت علی خان نواب رستم علی خان کے دوسرے بیٹے تھے آپ کی والدہ محمودہ بیگم نے گھر پہ آپ کے لیے قرآن پاک اور احادیث کی تعلیم کا انتظام کروایا 1918 میں آپ نے ماؤ کالج علی گھر سے گراجویشن کی 1918 میں ہی آپ نے جھانگیر بیگم سے شادی بھی کر لی شادی کے بعد آپ برطانیہ چلے گے جہاں سے آپ نے آکسورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور 1922 میں انگلینڈ بار میں شمولیت اختیار کر لی ناظرین اب بات کرتے ہیں لیاقت علی خان کے سیاسی سفر کی لیاقت علی خان 1923 میں برطانیہ سے واپس آ گئے اور اپنے ملک کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کروانے کے لیے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی 1924 میں قائدی آزم محمد علی جینہ کی زیر قیادت مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں ہوا اور اس اجلاس میں لیاقت علی خان نے بھی شرکت کی اس اجلاس کا مقصد مسلم لیگ کو دوبارہ منظم کرنا تھا اس اجلاس میں لیاقت علی خان نے بھی شرکت کی تیزی سے سیاسی منزلیں تیہ کرتے ہوئے آپ نے 1936 میں مسلم لیگ کے سیکرٹی جرنل کا اعزاز اپنے نام کر لیا اور اس سے بھی بھڑھ کر یہ کہ قائدی آزم محمد علی جینہ کے دسترس کی حصیت آپ کو حاصل ہو گئی لیاقت علی خان 1926 میں اتر پردیش سے قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 1940 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہونے تک آپ یوپی اسمبلی کے رکن رہے 1932 میں آپ نے دوسری شادی کی آپ کی دوسری شادی بیگم رانا لیاقت علی خان ایک ماہر تعلیم سے ہوئی آپ لیاقت علی خان کی سیاسی زندگی کی ایک بہترین ساتھی ثابت ہوئی حالانکہ آپ کی شہادت کے بعد بھی ملک و قوم کی خدمت کرتی رہیں 1940 میں آپ مرکزی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے جس میں آپ نے قائدی آزم کی مسلم لیگ کے ٹکٹی پارلیمنٹ لیڈر کی حصیت سے اپنے فرائز انجام دیئے لیاقت علی خان بڑی خاموشی اور سکون سے اپنے فرائز سر انجام دیتے قائدی آزم نے ان کی انہی خوبیوں سے متاثر ہوتے ہوئے انہیں اپنے دسترست قرار دیتے ہوئے یہ تاریخی الفاظ کہے قومی جدوجہد میں نوابزادہ لیاقت علی خان میرے دسترست ہیں انہوں نے قوم کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا ہے اور کوئی شخص آسانی سے یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے اپنے کندوں پر کس قدر بوجھ اٹھا رکھا ہے تمام مسلمان ان کی قدر کرتے ہیں نوابزادہ ہونے کے باوجود ایک عوامی انسان ہے اور مجھے امید ہے کہ دوسرے نواب بھی ان کی تقلید کریں گے لیاقت علی خان 1943 میں دوبارہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اونری سیکٹری منتخب ہوئے لیاقت علی خان کی انتھک کوششوں کی وجہ سے مسلم لیگ ایک منظم مستحکم اور فال جماعت بن گئی آپ کے اصلی جہور تو اس وقت سامنے آئے جب لیاقت علی خان 1946 میں ہندوستان کی عبوری حکومت میں وزیر خزانہ منتخب ہوئے بقول مورانا ابو کلام ازاد رفی احمد قدوانی کی تجویز تھی کہ مسلم لیگ کے رہنما کو وزیر خزانہ قبول کر لیا جائے ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ یہ پیشکش قبول نہیں کرے گی اس لئے کانگرس اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی لیکن حیران کن بات یہ ہوئی کہ کانگرس کی وجہ سے مسلم لیگ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور لیاقت علی خان وزیر خزانہ منتخب ہو گئے سردار پٹیل یہ تجویز سن کر خوشی سے اٹھشلنے لگے اور اس کی پوری تائید کی سارے کانگرس رہنما یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ لیاقت علی خان اس وزارت کی ذمہ داریاں نبھانے میں بوری طرح ناکام ہو جائیں گے مگر لیاقت علی خان نے کانگرس کے فرد اہم سردار پٹیل کی جان مشکل میں کر دی پٹیل کو اس حکومت میں وزیر داخلہ کی کرسی میں لی ہوئی تھی مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کی کوئی بھی تجویز بھی وزیر خزانہ کی تائید کے بغیر منظور نہیں ہو سکتی تھی مولانا ابو کلام ازاد لکھتے ہیں کہ پٹیل کی ہر تجویز کو لیاقت علی خان نامنصور کر دیتے اور اسی میں آپ ترمیم کر دیتے اس حیثیت میں آپ نے ایسا بجٹ پیش کیا کہ دوست تو کیا دشمن بھی اش اش کرنے پر مجبور ہو گئے کسی کو امید بھی نہ تھی کہ نوافزادہ خاندان سے تعلق رکھنے والے لیاقت علی خان ایک غریب نواز بجٹ پیش کریں گے 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا اس مملکت کے وزیر آزم کی ذمہ داریاں بھی آپ نے ہی اٹھائیں جب کراچی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی مجودگی میں قائدی آزم نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل ہونے کی حصیت سے تقریر کی تو ان کے سر پر لیاقت علی خان کا تجویز کردہ پرچم ستارہ حلال پوری شان و شوکت کے ساتھ لہرہ رہا تھا وزیر آزم کے علاوہ وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی ذمہ داریاں بھی آپ نہیں اٹھائیں پاکستان کے قیام کے بعد مہاجرین کی بحالی کا مسئلہ بھی ایک بہت پیچیدہ مسئلہ تھا کشمیر میں خون کے آنسور علا رہا تھا اور اسی دوران ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس نے پاکستان کی امارت ہی ہلا کر رکھ دی اور پاکستان کے زمین بوس ہونے کی افواہیں کردش کرنے لگیں قائدی آزم محمد علی جینہ کی وفات ہو گئی قائدی آزم محمد علی جینہ کی وفات کے بعد آپ کی ذمہ داریوں میں سو گناہ اضافہ ہو گیا اس خلاہ کو پر کرنا آسان نہ تھا جو کہ قائدی آزم کی وفات سے پیدا ہوا تھا اس لئے مملکت پاکستان کی زمین بوس ہونے کی پیشنگوئیاں ہونے لگیں لیکن لیاقت علی خان کی ان تھک محنت نے ان تمام تر پیشنگوئیوں کو غلط ثابت کر دکھایا آپ کی بعض پولیسیوں سے اختلاف ممکن ہے لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ قائدی آزم محمد علی جینہ کی طرح ہی لیاقت علی خان بھی پاکستان ہی کو اپنا سرمایہ اپنا خاندان اور اپنا سب کچھ سمجھ دے تھے لیاقت علی خان نے نہ کوئی بینک بیلنس جامع کیا نہ ہی خاندان والوں کے لئے کوئی منافع حاصل کرنے کی کوشش کی لیاقت علی خان نے 1949 میں یوروپ اور اسلام مملکت کے دورے کیے 1951 میں دولت مشترکہ کے وزیر آزم کی کانفرنس میں شرکت کے لئے لندن تشریف لے گئے اور وہاں پر مسئلہ کشمیر پر بات چیت کر کے واپس آئے 1951 میں بہارت اپنی مسئلہ افواج کو لے کر پاکستان کی سرحد کے قریب آ گیا اہلیاں نے کراچی ایک زبردست جلوس کی شکل میں آپ کے قیامگاہ پر پہنچ گئے بلائی منزل سے آپ نے مدار ہوئے اور آپ نے مکہ ہوا میں لہرا کر یہ جوش بھرے الفاظ کہے دیکھو پانچوں انگلیاں جب تک الگ الگ ہوتی ہیں تو ان کی قوت بہت کم ہوتی ہے لیکن جب یہ مل کر مکہ بن جاتی ہیں تو یہ مکہ دشمنوں کا مو توڑ سکتا ہے پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن اگر اس پر حملہ کیا گیا تو پاکستان کا یہ مکہ حاضر ہے لیاقت علی خان کے ان تاریخی الفاظ نے مسلمانوں کے اندر جوش اور ولولے کی نئی لہر پیدا کر دی سولہ اکتوبر نائنٹین فیفٹی ون کے روز آپ راولپنڈی کے لیاقت باغ سابقا کمپنی باغ میں ایک جلسے سے خطاب کے لیے سٹیج پر تشریف لا رہے تھے کہ سید اکبر نامی ایک شخص نے آپ پر گولی چلا دی آپ کو ہسپیٹل لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی آپ شہید ہو گئے وفات کے بعد جب آپ کی شہروانی اتاری گئی تو معلوم ہوا کہ آپ نے اس کے نیچے ایک پیون زدہ بنیان پہن رکھی تھی لیاقت علی خان کے قتل کا معاملہ آج تک حال نہیں ہو سکا اس شام کمپنی باغ میں آپ پر گولی چلنے کے بعد جو کچھ ہوا اس پر انگنت سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں بہت سے ایسے افراد بھی تھے جو آپ کی پولیسیوں کے بنا پر آپ سے اختلاف رکھتے تھے اور آپ کے دشمن ہو گئے تھے اور آپ کو رستے سے ہٹانے کے خواہشت منگ تھے مگر ان سب باتوں کی ایک بات ہے جو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالاتر ہے اور نمائع نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ کے انتقال کے بعد پاکستان میں سیاسی ادم استحقام کا ایسا دور دورہ پیدا ہو گیا جو آج تک ختم ہونے میں نہیں آ رہا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپ بڑے رہنما تھے جو غیر طبیع موت کا شکار ہوئے اور آپ کے بعد پاکستان کو اس انجام پہ پہنچانے والے سیاسی قائدین اور آپ کی موت کے ذمہ دار بھی آج تک قانون کی آنکھ سے اوجل ہیں ناظرین محترم لیاقت علی خان کا کہنا ہے کہ جب میں وزیر عظم بنا تو میں اپنے آپ سے کہتا تھا کہ لیاقت علی خان اب تمہیں نوابزادی یا وزارت عظمہ میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا اور میں نے اپنے لیے وزارت عظمہ منتخب کر لی لیاقت علی خان کی بیکم کا کہنا ہے کہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب ہی میں اپنے لیے نیا کپڑا خریدنے لگتا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کی ساری عوام کے پاس نیک کپڑے ہیں جب میں اپنا ذاتی مکان بنانے کا سوچتا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کی ساری عوام کے پاس اپنے مکان ہیں اور جب میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کا سوچتا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کی ساری عوام کے پاس مناسب رقم موجود ہے مجھے جب ان سارے سوالات کا جواب نفی میں ملتا ہے تو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ لیاقت علی خان تم ایک غریب ملک کے وزیر آزم ہو اور ایک غریب ملک کے وزیر آزم کو نئے لباس لمبا چوڑا دسترخان اور ذاتی مکان زیب نہیں دیتے ناظرین محترم آج ملک پاکستان جن حالات میں ہیں تو ہمیں بھی آج ایک ایسے ہی لیڈر کی ضرورت ہے جو اپنے سے زیادہ اپنے فائدے سے زیادہ ملک کے فائدے اور قومی مفاد کے بارے میں سوچے تاکہ ملک پاکستان ترقی کر سکے تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ اسنا کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کے اظہار ضرور کریں تانکس فور واشنگ